پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی کا رجحان سٹاک مارکٹ نے 80 ہزار کی نفسیاتی حد کھو دی ہنڈرڈ انڈیکس میں 364 پوائنٹس کی کمی، ہنڈرڈ انڈیکس 89753 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا توشہ خانہ کیس ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستیں آت سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز سامات کریں گے دوسری جانب تھانا شادبان جلاو گھیلاو کیس جیل ٹرائل کی سامات آج ہوگی پی ٹی آئی رہنما شاہم احمود قریشی کو لاہور کی کورٹ لگپت جیل میں پیش کیا جائے گا انصداد دہشتگردی کے جج خالی درشت کوٹ لگپت جیل پہنچ گئے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے تمام اہدداروں کو ہٹانے کا مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں صوبائی میبران کے خلافات سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ریفرنس میں انتخابی نشان چھیننے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے اور عام انتخابات مکررہ وقت پر نہ کروائے جانے کو جواز بنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی نے بطور وکیل علی زفر کو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے ذمہ داری صوب دی پی ٹی آئی انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد جنجوہ کی بازیابی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرباب محمد طاہر نے ریمارکس میں کہا لوگ مسنگ ہو جاتے ہیں، سٹیٹ کو کچھ پتا نہیں ہوتا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اب اسلام آباد میں شروع ہو گیا بارہ بجے ایٹرنی جنرل کو بلالے کیسے ہم ان کو ڈیل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بارہ بجے تک ریپورٹ طلب کر لی پیشاور ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کیس کی سامات وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور پیشنا ہوئے چیف جسٹس پیشاور ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کہ ہم نے وزیراعلا کو طلب کیا تھا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ وزیراعلا بنو واقعے کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس نے پندرہ دن میں ریپورٹ طلب کر لی ہدایت کی کہ لاپتہ کیس میں جو کسور بار ہے ان کے خلاف مقدمہ درد کریں ضروری ضرورت پڑی تو وزیراعلا کیپی کو دوبارہ طلب کریں گے بنو میں جرگے کی کوششوں سے امن قائم ہو گیا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے آج جرگے سے بات چیت کا اندیا دے دیا بولے عوام کے نمائندے ہیں تحفظات دور کریں گے کچھ لوگ سرکاری اہلکار بن کر گھوم رہے ہیں جن پر سب کو تحفظات ہیں وزیراعلا نے پولیس کو شہر میں گھومنے والے مسلح افراد کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا پورے صوبے میں کارروائیوں کی ہدایت وزیراعلا پنجاب سے شہر پرسن چیف منسٹر برگیڈی ریٹائر بابر الاؤدین کی ملاقات وزیراعلا مریم نواز نے احدہ سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ملاقات میں انتظامی سطح پر گورننس شفافیت کے لیے تجاویز اور صفح رشات پر تبادلہ خیال کیا وزیراعلا پنجاب کی انتظامیہ اور پولیس کے لیے جدید ٹریننگ میکنیزم تشکیل دینے کی ہدایت کہا کہ پرفومنس انڈیکس کے قیام سے افسران میں احساس ذمہ داری کا اضافہ ہوا ہے اور مونسون کا نیا سسٹم آت سے ملک میں داخل ہوگا کراچی میں ہلکی بارش کا امکان شہر کا موجودہ درجہ حرارتی کتیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں توفانی بارشوں کا امکان ندینالوں میں تگیانی کا خدشہ پی ڈی ایم میں نے متعلقہ حکام کو الیٹ چاری کر دیا گجرات میں بارش سے موسم خوشگوار لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر ازلا میں بارش کی پیش گئی خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور گلگت بزدستان میں بھی ستائی سرائی تک گرہ چمکے ساتھ بارشی متفقے